نمسکر دوستو جائے ان دوستو چوٹرہ بھی سوٹندر تقلیفز کی آپ سبھی مطروں کو ڈیر ساری سب کامنا ہے آزم راز ترنگنی جو ٹوپک ہے یعنی راز ترنگنی کے بارے میں جو راز ترنگنی پوستک ہے اس کے بارے میں بات کریں گے یعنی راز ترنگنی جو پوستک ہے اس کے لکھے کون ہے اس میں کس سیتر کا اتیاز ملتا ہے اور اس لکھ یعنی جو اس کے لکھے کا کلان کلان کے بارے میں جان کریں پرابط کریں گے اور اس لکھے کل کتنے ادھائیں کل کتنے سلوک ہے اس کے بارے میں چلو راز ترنگنی یعنی راز ترنگنی میں جو لے کہے وہ کلان ہے یعنی کس میر کے جو پرشید یعنی کس میر کے پرشید ویدوان ہے کلان یعنی کلان کے بارے میں بات کریں گے یعنی کلان کے پتا پتا کا کیا نام ہے کلان کے جو بھائی ہے جو سنگیت پریمی تھی یعنی کلان کی پیتا کا نام ہے چمپک چمپک اور جو کسمیر کے ساسک رہا ہے یعنی کسمیر کے ساسک رہا ہے ہرس دیو ہرس دیو جسے کسمیر کا نیروک آجتا ہے کسمیر کا نیروک آجتا ہے یعنی کلان ہے جن پرسید ویدوان چمپک کا پوتر چمپک یعنی چمپک کا پوتر پور کنک پرسید سنگیت کیا کنک یعنی چھوٹے بھائی یعنی ہرس دیو مطلب کسمیر کا اس کو نیروک آجتا ہے اور چمپک یعنی کلان کے پیتا جی ہرس دیو یعنی ساسک کسمیر کے ساسک ہرس دیو کے یعنی درباری منتری یہ مطلب مہام منتری کے روپ میں نیوکتے یعنی مہام منتری کے پت پر سچید تھے اور اپنی سوائیں اس ساسک کے کالمین دے رہے تھے اب ہم بات کریں گے یعنی پاریوارک جیون کے بارے ہم بات کرنے کے بعد ہم بات کریں گے جو راسترنگنی جو پوستک ہے یہ راسترنگنی سبد ہے اس راسترنگنی سبد کا عرط کیا ہے راسترنگنی راسترنگنی جو سبد ہے اس کا عرط ہوتا ہے رازواؤں کی ندی اور اس کا جو باوارت ہوتا ہے رازوں کا اتیاس یا سمیہ پرواہ یعنی راسترنگنی سبد کا عرط ہوتا ہے 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 اور اس کا جو باوارت نکلتا ہے یعنی راسترنگنی سبد کا عرط ہوتا ہے یعنی راسترنگنی سبد کا عرط ہوتا ہے یعنی اس عرط کا عرط کیا نکلتا ہے وہ نکلتا ہے رازہوں کا اتیاس یا سمیں پرواہ اب ہم بات کریں گے جو رازترنگ نی پوستک ہے وہ کون سی باسا میں لکھی تھے رازترنگ نی جو پوستک ہے وہ سنسکرت باسا میں سنسکرت باسا میں وہ سنسکرت باسا میں لکھی ہونے کے یعنی رازترنگ نی جو پوستک اس کی سنسکرت باسا میں لکھی گیا ہے یا جو پرتھم اتیاسی کے پرمانی پوستک مانی جاتی ہے اب ہم بات کریں گے جو رازترینگنی جو پوستک ہے اس میں کس چہتر کا یا کس پردیش کا اتیاس ملتا ہے اس کے بارے رازترینگنی میں کسمیر کا اتیاس کسمیر کا اتیاس کسمیر کے اتیاس کا علیک کیا گیا ہے اب ہم بات کریں گے جو یعنی رازترینگنی کی رچنا یعنی کلن کے دوارا کب کی گئی تھی رازترینگنی کی رچنا گیارہ سو سنتاڑیس اور گیارہ سو انچاس کے سمیکال میں کی گئی تھی اور رازترینگنی میں کل کتنے یعنی رازترینگنی میں کل آٹھ ہدائی آٹھ ہدائی آٹھ ہدائی دب ترنگ اور اٹھ ہتر یہ سات ہزار آٹھ سو چھبیس رازترینگنی میں کل آٹھ ہدائی ہے جن کو ترنگ کہتے ہیں اور کل آٹھ ہتر چھبیس یعنی سات ہزار آٹھ سو چھبیس لوگ ہے اب رازترینگنی کے بار اتنا دن کرنے کے بعد ہم بات کریں گے جو رازترینگنی پوستک ہے وہ یعنی گدی گدی میں کس روپ میں لکھے گئی ہے یا گدی پدی دونوں روپ میں لکھے گئی ہے تو رازترینگنی کو قویتہ کی روپ میں قویتہ کی روپ میں قویتہ کی روپ میں اس میں اتیاس کا ورنن کیا گیا ہے اور رازترینگنی کے جو کل آجائے ہیں یعنی کل آجائے آٹھ ہے آٹھ ہوں آجائے ہوگا ہم سنکشت یعنی وستار سے ہم ورنن کریں گے اب جو رازترینگنی میں کل آجائے ہیں وہ آٹھ ہیں ان آٹھوں آجائے ہیں ہم سنکشت میں سار یا ان کا یعنی پرمو گروپ سے ہم بات کریں گے یا ان کے جو مید پوڑ بندو ہے ان کے بارے ہم بات کریں گے یعنی سب سے پہلے یعنی ان کو یاد کس پرکار کریں یعنی جو آٹھ آجائے ہیں ان کو کس پرکار یاد کریں تو سب سے پہلے آپ کو آٹھ آٹھ تک یعنی سنکھیا لکھ لیں گنیت میں پھر آپ کو تین تین کے جوڑے بنانے ہیں یعنی ایک تین اس پرکار جوڑے بنانے ہیں تو سب سے پہلے ایک یہ بن گیا دوسرا یہ بن گیا دو پھر بچے دو ان دو کا یعنی دو ادھائی جو انتیم بچتے ہیں ان دو ادھائیوں کا یعنی انت میں بنن کیا گیا سب سے پہلے ان تین کا پھر ان تین کا ساتھ ساتھ میں بنن کیا گیا اب ہم یعنی جو تین تین اجائیں کے ساتھ میں کرنے کے گھرنا ہم بات کریں گے پرثم پرثم سے تیسری اجائے تک اس اجائے میں پرمو گروپ سے کسمیر کا اتیاز یا کسمیر کے اتیاز کا ورنن کیا گئے کسمیر کے اتیاز کا کسمیر کے اتیاز کا ورنن اور جو چوتے سے سٹے اجائے تک اجائے میں یعنی کسمیر کا راجبنس رہے ہیں کسمیر کے دو راجبنس رہے ہیں کارکورٹ کارکورٹ تھا کسمیر کے دو راجبنس رہے ہیں یعنی کسمیر کے دو راجبنس رہے ہیں اتپل اور کارکورٹ ان راجبنسوں کا اتیاز چوتے سے چھٹے اجائے میں کیا گیا ہے اب ہم بات کریں گے تیسرا مطلب ساتھویں سے آٹھویں اجائے تک اس اجائے میں کسمیر کی جو وقتیگت جانکری ملتی ہے اس اجائے میں کلرن کی وقتیگت جانکری اور جو لووارونس رہے ہیں یعنی لووارونس کے کارکورٹ یعنی راسترنگنی کی رچنا کی گئی تھی یعنی کسمیر کے جو انتیم سا سکتا یعنی کسمیر کے لووارونس کے انتیم سا سکتا جینسی کے کارکورٹ میں راسترنگنی کی رچنا کی گئی اُس یعنی کلرن یعنی اُس سمیں اُس سمیں یعنی پرسید ویدوان تا کسمیر کا تو کلرن نے اپنے جو آسریہ داتا تھا یعنی آسریہ داتا مطلب جن کے سرن میں رہ کرن کی دوارہ راسترنگنی پوستک کی رچنا کی گئی تھی یعنی لووارونس کا اتیاس اور جو آٹھویں ادھائی کا یعنی آٹھویں ادھائی کے سلوک آٹھویں ادھائی کے سلوک آٹھویں ادھائی کے سلوک پندرہ سو چھپن میں پندرہ سو چھپن میں کسمی یعنی کلرن کے دوارہ آسریہ داتا جیسی کے یعنی کلن کے دوارہ یعنی آٹھویں ادھائی کے سلوک پندرہ سو چھپن میں یعنی اپنے آسریہ داتا رہے ہیں جیسی کے یعنی لووارونس کا انتیم سا سکر ہے جیسی ان جیسی کے سرن میں رہ کر کلن کے دوارہ راسترینگنی پستکی رچنا کی گئی تھی اور کلن نے یعنی آٹھویں ادھائی کے سلوک پندرہ سو چھپن میں اپنے آسریہ داتا کے گون تتا گون دوست کا منوہاری روپ سے چترن کیا ہے اب ہم بات کریں کہ جو راسترینگنی پستک ہے یعنی راسترینگنی پستک میں نے کلنکس یہ ہیں کلن کے دوارہ کن کن انسائیتی گرنتوں کا سیوگ لیا گیا ہے یعنی راسترینگنی پستک میں اتیاز کو سمائد گانے کے لئے کسمیر یعنی کلن کے دوارہ سائک سروت کون کونسی ہے یعنی راسترینگنی کے سائک سروت یعنی کلن کے دوارہ اپنے سے پورو ہے یعنی ملکہ اپنی یعنی خود سے پورو ہے 11 سوریوں کے مطلب 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 ملتا ہے